السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت سمیہ رضی اللہ ام امار کی شہادت کا بیان ذرا دھیان سے سنیے سمیہ رضی اللہ بنت خیات حضرت امار رضی اللہ کی والدہ تھی یہ بھی اپنے لڑکے حضرت امار اور اپنے خاوند حضرت یاسر رضی اللہ کی طرح اسلام کی خاطر قسم قسم کی تکلیفیں اور مشرکتیں برداشت کرتی تھی مگر اسلام کی سچی محبت جو دل میں بھر چکی تھی اس میں ذرا بھی فرق نہ آتا تھا ان کو گرمی کے سخت وقت دھوپ میں کنکریوں پر ڈال دیا جاتا تھا اور لوہے کی زنزیریں پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ دھوپ سے لوہاں گرم ہونے لگے اور اس کی گرمی سے تکلیف میں زیادتی ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو صبر کی تلقین فرماتے ہیں اور جنت کا وعدہ فرماتے ہیں سبحان اللہ ایک مرتبہ حضرت سمیہ رضی اللہ کھڑی تھی کہ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا بورا بھلا کہا اور گسے میں برچا شرمگاہ پر مارا جس کے زخم سے انتقال فرما گئے اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادت انہوں نے کی عورتوں کا اس قدر صبر حمت اور استقلال قابل رشک ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں کوئی چیز گھڑ جاتی ہے تو اس کو ہر بات سہن ہو جاتی ہے اب بھی عشق کے بیسو قصے اس قسم کے سننے میں آتے ہیں کہ جان دے دی مر گئی یہاں جان دینا اگر اللہ کے راستے میں ہو دین کی خاطر ہو تو دوسری زندگی جو مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی سکون اور بہت ہی آرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں تو میری بہنوں حضرت سمیہ امار کی شہادت اس طرح ہوئی جو تکلیف حضرت سمیہ امار نے چھیلی وہ تکلیف اب ہمارے اوپر نہیں رہی اسی لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں اور دین کے لئے ہر چیز پر سبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو اللہ کے نبی نے ہم سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اللہ نے فرمایا کہ سبر کا بدلہ جنت ہے اسی لئے ہر چیز پر سبر کیا کرو اور خاموش ہو جایا کرو اگر تمہیں کسی چیز پر غصہ آئے تو سبر کر لو تو پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبر کا بدلہ جنت ہے اسی لئے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر چیز پر سبر کیا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی شیئر کر دیجئے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا اور دوسرے لوگوں تک پہنچانا صدقاء زاریہ ہے اسی لئے اس ویڈیو کو وارٹس اپ فیس بک کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں سیرت مصطفیہ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کیجئے اس سے جب بھی ہم کوئی نیا قصہ نیا بیان اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کی نوٹفیکیشن آپ کے فون میں آ جاتی ہے جس سے آپ کو بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے اسی لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ